آج کے دن جب ہم اور آپ لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے ملنے تھوڑا سمیہ لگ گیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے جاؤں گا تو کم سے کم ایک خوشی کی بات آپ کے بیچ میں رکھ پاؤں گا ہماری پارٹی کے گاجی پور کے سوی ورش نیتا جلادکاری جی سے ملنے گئے ہیں اور ابھی تک وہاں کے پرساسن نے ہمیں پرمیشن نہیں دی ہے مجھے لگتا تھا کہ شاید پرمیشن دے دیں گے کہ ہم بھی سماجبادی سرکار میں بنے ہوئے ایکسپریس بے پر چل سکے لیکن ادھگھارٹن کے بہانے کسی کو چلنے کی انمتی نہیں دی گئی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ جو بھی انٹری ہیں وہاں سب پر بولڈر رکھ دیے گئے ہیں سب راستے روک دیے گئے ہیں سلطان پرمیشن سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں کے گھر پر ابھی سے ہی پلیس گھومنے لگی ہے کچھ لوگوں وہ گھر میں قید کرنے کا کام مہونے لگا ہے جو لوگ راستے سے بولڈر لگاتے ہیں بولڈر لگا دیتے ہیں سوچو وہ راستے کیا بنائیں گے جو ہائیوے پر بولڈر رکھتے ہوں وہ ہائیوے کیا بنائیں گے سماجبادی پارٹی کی سرکار میں بنائے ہوئے ایکسپریس بے کا ادھگھارٹن کر رہے ہیں پہلے سماجبادی پوروانچل ایکسپریس بے کا نام بدلا اور نام بدل کر کے پوروانچل ایکسپریس بے کر دیا جس گروہ وقتہ کے ساتھ جس کوالٹی کے ساتھ وہ ایکسپریس بے بننا چاہیے تھا اس میں کمپرمائز کیا گیا ہے اس کوالٹی کے ساتھ نہیں بنائے گیا ہے بگیاپن میں تو کہنے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ندیوں کے کنارے یا جہاں جل بھراب ہو جاتا ہے اس کے کنارے جل پانی نہ نکل جائے اس کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کیا جاتا ہے اس طریقے کی پلاسٹک کی شیٹس کا استعمال ہوتا ہے جیو سیلز کا وہ جالی کے طرح کام کریں جس سے کہ پانی بہے نہیں مٹی بہے نہیں اور مجبوطی سے وہ چیز بنی رہے ابھی یہ برسات آئی تھی یہ جو جیو سیلز لگائی تھی اس کا کیا وقت کے لیے نارمل بیٹمن نہیں یوز ہوا ہے جو عاموماً بیٹمن یوز ہوتا ہے وہ بیٹمن یوز نہیں کیا گیا ہے رور مکسڈ جو رور پیسز ہیں اس کو مکس کر کر کے بیٹمن یوز کیا گیا ہے جو لوگ اس پہ چلے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ آگرہ لکھنو ایکسپریس وے پہ تو اگر آپ چائے پیتے ہوئے چلے جائیں گے تو چائے آپ کی نہیں گرے گی سو کی رفتار سے بھی چلیں گے تو چائے نہیں گرے گی لیکن پتہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے کون سے بیٹمن میں ملاوٹ کی ہے جو کہنے کو تو کہہ رہے ہیں مکس پولیمرز ہیں ربر کے پیسز ہیں اور جو کالیٹی دیکھا ہوگا سرک پہ چل کر کے اگر رفتار آپ نے بڑھا دی تو ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ درد ہو جائے یا کمر درد ہو جائے آپ کو لوٹ کر کے کمر کا علاج کھنانا پڑی ایسا پروانچل ایکسپریس بھی بنایا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جو فلموں میں گانا چلتا تھا رام رام جپنا پارایا وہ پورا میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن آپ سب جانتے ہیں آج تک بھی سماجوادی پارٹی کے بنائے ہوئے کاموں کا ہی ادھانٹن ہو رہا ہے کشی نگر کا ائرپورٹ جو سماجوادی سرکار میں بنا تھا اندراشتی ائرپورٹ وہ بھی سماجوادی سرکار کی دین ہے ودیانچل میں جو رو بے بنی تھی وہ بھی سماجوادی پارٹی کی دین ہے تمام کام مکہ منتری جی وہی کر رہے ہیں جن کا شلانیس کام شروع سماجوادی سرکار میں ہوا تھا ابھی تک مکہ منتری اپنا کیا ہوا شلانیس کا ادھانٹن نہیں کر پائیں یہ سوچو ایسے مکہ منتری ہیں اب پرمیشن نہیں دی ہے تو اب سماجوادی پارٹی سانکیت رو گروپ سے فول چڑھا کر کے اس کا ادھانٹن کرنے جاری ہے سولہ تاریخ اور بہت جلدی کارکیم بنے گا سماجوادی پارٹی کا کی پرمیشن ایکسپریس وے پہ چلیں گے اور ہم تو اپنے سماجوادی کارکرتاؤں سے کہیں گے مجھے یاد ہے کہ ایک بار بہجن سماجوادی کی سرکار تھی انہوں نے ایکسپریس وے پہ چلنے نہیں دیا تھا پولی پولیس فورس رہا دی تھی لیکن بہت دور سماجوادی کارکرتاؤں نے اپنی سائیکل کندھے پر اٹھائی اور اس ایکسپریس پہ چلا کر کے اسی دن اس گھاٹن کر دیا تھا اور اس سمیں سماجوادی کارکرتاؤں دلی سے لکھنو پہنچے تھے اور اس بار یہ ہماری یاد طرح شروع ہونی تھی گاجی پور بلیا مو آزمگر سلطان پور رمبیٹ کا نگر امیتھی باربنگی ہو کر کے لکھنو تک تو آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے کارکرتاؤں اپنی سائیکل ہی چلا دیں پولوانچے ایکسپریس بے پر کندھے پہ سائیکل رکھ کر کے ایکسپریس بے پہ چلا دیں گا تو کون رک لے گا اور یہ ابھی بھی جو پانچ سال پہلے کام کیا تھا سماجوادیوں نے وہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نیا آئیڈیا نہیں نیا وزن نہیں نیا کام نہیں سوچو جو پانچ سال پہلے سماجوادی سرکار کام کر کر کے چھوڑ چکی اس کام کو آج ہی سرکار کر رہی ہے مجھے یاد ہے آپ میں سے بہت سارے پتگار ساتھی اس سمیں موجود تھے اسپریس میں جب نیتا جی کے سمیں پر آگرہ لکھنو ایکسپریس بے ایک 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 شلانس ہونے جارہا تھا اور جب شلانس ہوا نیتا جی کو تاریخیں پتا لگیں تو انہوں نے کہا اس موقع پر کہ میں کوئی بھی بڑا کار تب تک شلانس نہیں کرتا ہوں جب تک اس کی اٹھ گھارڈن کی تاریخ نہ ہو اسی سمیں نیتا جی نے کہا کہ اس سڑک کو کم سے کم دو سال کے اندر بنا کر کے دے دو تب ہم لوگ اٹھ گھارڈن کر پائیں گے ایک ایک جو کمپنی اس میں کام کر رہی تھی اس سے رائے لی انہوں نے کہا کہ اگر نیتا جی کی یہ بات ہے تو ہم دو سال کے اندر اس ایکسپریسو کو بنا کر کے تیار کر دیں گے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ دیش کی سب سے بہترین کمپنیوں نے دن رات کام کر کر کی انہوں نے پروانی کی بارش کی پروان نہیں کی کسی اور چیز کی جس سمیں گنگا میں پورا پانی بھرا پڑا تھا اپنے پوری اونچائی پہ تھی گنگا اس کے باوجود بھی اس پہ بریج بننا رکا نہیں تھا اور سمیں پر ایکسپریس وے اکیس مہینے میں کھولنے کا کام سماجواری سرکار میں ہوا تھا پتہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کون سی روڑ ملاتی رہی کون سی جیو شیٹ ہٹاتی رہی کون سی پولیمرز ملاتی رہی کہ پہلے تو ٹھیکے دار بدل دیئے اور ٹھیکے دار بدل کر کے ساڑھے چار سال میں بھی کام نہیں پورا کر پائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا سب سے پریہ کام ہے سوچالے بنانا سب سے پریہ کام ہے اور وہ سوچالے گریبوں کو دیئے جسے پانی نہیں یہ بھی سماجواری پربانچہ لیکسپریس وے کا ادھگھاٹن ہونے جا رہا ہے جس میں کہیں سوچالے نہیں ہے اس لئے چڑھنے سے پہلے اپنا خیال سویں رکھئے سوچو اگر کوئی ماں چلے گی بہن چلے گی بیٹھی چلے گی تو کیا کیا انتظام سرکار کے پاس آدھا دھورا کیونکہ چناؤں میں جانا ہے اپنے نام پر کام دکھائی دینا ہے اور ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی کہ دیش کے پدھان منتی جی کہیں ایسی سڑک ادھگھاٹن نہیں کر پائے جیسی ادھگھاٹن سماجواریوں نے بنا کر گئے دی اس کا ادھگھاٹن کرنے جا رہے ہیں اور جس کمپنیوں سے کام چھینہ ہیں انہوں نے ہم ان کمپنیوں کے پکشدر نہیں ہیں لیکن بھگوان شیرام کا مندر بنا رہی ہیں وہ کمپنی سدھار پٹھیل جی لوہ پورس ان کی پرتماک کو بنایا اس کمپنی نے دیش کے سب سے مجبوط کام وہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہی سڑک بناتی ایکسپریس بے تو آگرہ لکھنو سے اچھا ایکسپریس بے سماجواری پوروانچل ایکسپریس بے ہوتا جو پوروانچل کے لوگوں کو ملتا یہ گریبی دور کرتا وہاں کی بروزگاری دور ہوتی اس پشڑے پن کو دور کرنے کا کام پوروانچل ایکسپریس بے کرتا لیکن پتہ نہیں کونسی کوالٹی ہمارے بابا مکہ منتری لانے کا کام کیے شاید پتہان مندی جی پوچھیں گے ہمارے مکہ منتی جی سے کہ جو بہترین کمپنیاں تھیں جو کام کرنے جا رہی تھی بہترین سڑک بنتی آگرہ لکھنو سے اچھی سڑک بنتی جس کو انڈین روڈ کانگریس کے مابدن سے بنائی جاتی کیبل سستی بنانے کے چکر میں ڈیویڈر کم کر دیا میڈین کم کر دیا وہ آدھے ادھورے کو ادھگھارڈن کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سماج وادیوں کا کام جو جنتہ کو سمر پتہ رہا ہے ہمیں خوشی اس بات کی کہ پوروانچل کی بھی جنتہ اب ایکسپریس بے پر چل کر کے لکھنو اور دلی پہنچ جائے گی میں اس موقع پر پوروانچل کی پوری جنتہ کو بہت بہت بتائی دیتا ہوں لیکن آدھا ادھورہ بن رہا ہے سماج وادی سرکار اس کے کنارے آنے والے سمیں میں منڈی بنائی گی اور جو سبدھائیں دینی تھی اس ایکسپریس کے کنارے جو ہم نے اپنے پچھنے گوشنہ پتہ میں لکھا تھا کہ سماج وادی سرکار بنتی تو پوروانچل ایکسپریس بے کنارے منڈی کے ساتھ ساتھ اور بھی سبدھائیں دیتی وہ سماج وادی سرکار بنے گی ہم پوروانچل کی جنتہ کو بھروسہ دلاتے ہیں اترپدیس کی جنتہ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ اسی طرح کی وکاس کی گرتی لگاتار اترپدیس میں چلتی رہی گی جس سے اترپدیس پرگردی کے راستے پر جائے بھادی جنتہ پارٹی کو ہٹائیے یہی آجا پی لے آپ سے بی جے بی کا بس چلے تو ہم پارٹی کالیا سے اٹھیں وہیں گرفتہ کر لے گی اور آپ پھوٹو گھیزتے رہ جاؤ گے نہیں سوال یہ ہے دیکھیں گربڑیوں کا سوال تو ہے جب یہ سرکار کہتی ہے کہ پوروانچل ایکسپریس وے میں وہ ٹیکنیکل چیزیں یا ان مٹریل کا استعمال ہوا ہے جو ندیوں اور جل بھراو کی جگہ پر ہوتا ہے جس سے پانی نکلے نہیں لیکن ابھی حالوی جو برسات ہوئی تھی اس سے پوروانچل ایکسپریس کئی جگہ دھس گیا تھا آخر کار جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو جیو سیس لگائی گئی ہیں جو جیو سیس لگی ہیں جو پلاسٹک کی بنی ہیں کیا ایسا تو نہیں کچھ کچھ جگہ لگایا ہو کچھ کچھ جگہ گائب رہی ہو پھر یہ کہتے ہیں کہ سپیشل بیٹمن یوز ہوا ہے کہ نارمل بیٹمن نہیں ہے یہ یہ موڈیفائیڈ بیٹر بیٹمن ہے جس میں روبر کی پیسز ہیں اور اگر بیٹمن ہے تو رائیڈنگ کوالیٹی کیوں گر گئی اگر آج کے سمیے پر بیٹر ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور بیٹر مٹیریل کا استعمال ہوا ہے بیٹر بیٹمن کا استعمال ہوا ہے تو رائیڈنگ کوالیٹی کیوں گر گئی کیوں لوگوں کی پیٹ درد اور کمر درد ہوگا اس سے چلنے پر تو اس کا جواب کون دیکھا اور جب انڈین روڈ کانگریس کہتی ہے جس سمیے آگرہ لکھنوں ایکسپریس بھی بننا تھا اس سمیے کوئی مانک نہیں تھے انڈین روڈ کانگریس نے کوئی سٹینڈر لیٹ ڈاؤن نہیں کیے تھے جو بعد میں سٹینڈرز ہوئے ہیں اس میں آپ کو میڈن کتنا لکھنا چیزیں ہے جس کی وجہ سے لینڈ ایکوزشن جادے کی گئی تھی سمادوازی سرکار کا الینمنٹ تھا اسی لئے لینڈ ایکوزشن جادے کی گئی تھی تو کیا آپ نے چلنے والوں کے ساتھ یہ آپ نے سیکیورٹی کا سیفٹی کا سوال نہیں کھڑا کیا جو ہائیوے سیف ہونے چاہیے تھا کیا آپ سیفٹی کے ساتھ کھلوار نہیں کر رہے ہیں میڈین کو نہ منا کر کے یا بھویس میں چھوڑا ہوگا تو اس کے لئے کیا آپ نہیں کھلوار کر رہے ہیں ہم بھی تو ویسے ہی ہیں جیسے وہ ہیں بھئی جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں ہم نے تو دیوالی کے لئے کہہ دیا کہ دیوالی پہ گھر ساف کر کے جانا وہ دھوئے کے دھبے بھی اٹھا دینا میں تو پہلے یہ امید کرتا ہوں کہ دیش کے پردھان منتی جی آ رہے ہیں کیا ان کی جانکاری میں یہ چیزیں ہیں کا نہیں ہے اچھا پردھان منتی جی دیش کو سمرپت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بیہار کو بھی جوڑے گا بھاویس میں بتائیے کیسے بابا مکیونتری ہیں ایک انچ سڑک نہیں لی ہم تو کہیں گے ان سے کہ جو ہمارا کام اپنا بتاتے گھوم رہے ہیں کم سے گھوم اکیلے میں بیٹھ کے یہ پریکٹس تو کر لیں دیں کتنا لمبا ہے ایکسپریس بھی اکیلے میں بیٹھ کر کے پریکٹس کریں کہ یہ ایکسپریس بھی کتنا لمبا ہے ارے سجاب آپ کی مادنوں سے بھیج دیئے ہیں یہی تو سجاب ہیں جو سوال ہیں یہی تو سجاب ہیں اور ببش کیا گھر میں جاگا کہ چائے بھیے گا ان کے ساتھ اس لئے کہہ رہا ہے دھی میں چلنا کمر پیٹ درد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے جو گھوست کارکیم تھا اس میں ہمیں ہیلیکاپٹر سے آخری گاؤں میں اترنا تھا وہاں سے رت کے مادیم سے آجم گھر تک آنا تھا بتائیں آجم گھر سے کتنی دور اُدھ گھاٹن کر رہے ہیں کتنی دور ہے سلطان پر حفائی پٹی سو کلومیٹر تو ہوگی کم سے کم ہم سے کیا خطرہ ہے ان کو بتائیے ہم سے کیا خطرہ ہے آپ سوچو آپ صحیح تو ہے کاغج پہ تو ایزیٹس ہے کاغج پہ تو ایزیٹس ہے لیکن جلادھکاری مہودے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے آکا آدھکاری ہیں جو کون سے لکھنو سے اوپر کہاں بیٹھے ہیں آسمان میں بیٹھے ہیں جو منع کر رہا ہے کہ ہم نہیں چلیں گے ہم ہیلیکاپٹر جے کر کے آسمان میں ہی مل لیں ان سے جا کر اگر کوئی ایسا دکھا رہی ہے جو آسمان میں بیٹھا ہے جو نردیس دے رہا ہے تو وہ آسمان کہاں ہے ہمیں بتائیں تو ہم ہی جا کر کہ ان سے نیویدن کرنے یہ سیٹ اور سائیکل کی رفتار اسی طرح بڑھتی رہے گی اور یہ جو جنتہ نکل کر کہ آرہی اس وقت جنتہ ہی بخار اتھارے گی ان کا ایک منٹو جو بھائی ابھی میرا نیویدن نے کہا کرتا تھا جنہ جندہ آز کے نارے تب جب رتھ چلے سماج باری سرکار آئے گی تو پھر نام بدل جائے گا اس میں کیا ہے یہ جب تک نام بدل کر کے تکتی پہ لکھوائیں گے تب تو سوکے گا نہیں تب تو سرکار بن جائے گی اور آزمگڑ کا دیکھیں آپ گلتی کرتے ہو وہ ہم سے مقابلہ کرنے نہیں کہتے نہ آزمگڑ کہتے آزمگڑ کا وقاس دیکھنے کہتے آزمگڑ کا وقاس دیکھنے کہتے آپ گلت کیوں سوستے ہو ہیلیکوپٹرز اڑے ہوں گے تو ایکسپریس بھی دیکھا ہوا کہ کیسا بنایا ہے مہا میڈیکل کالیج بنایا ہے سوچیں جو سرکار آزمگڑ کی جنتہ کو ضرورت کے سمیے پر آکسیجن پلانٹ نہ دیا ہو آکسیجن کا پلانٹ نہیں دیا وہ بھی مجھے اپنی ندھی سے دینا پڑا وہ آزمگڑ کو کیا دیں گے وہ تپریس کو کیا دیں گے اور کیا 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 ہے جیم پتہ نہیں کیا جیم اور کتنے جھوٹے ہیں کیا ایکسپریس بھی ان کا بنایا ہوا ہے کیا الینمنٹ ان کا ہے جھوٹے ہیں یہ اور اہنکار دیکھنا ہے تو یوین آئی کا وہ دیکھ لو دوبارہ ویڈیو این آئی والا سوری این آئی والا وہ دیکھ لیجئے کیونکہ میں چاہتا تھا آپ کریٹ کر دو مجھے اور مہنگائی کے آپ کو نہیں محسوس ہو رہی ڈیزل پیٹرول جہاج میں تیل پڑھنے والا سستہ تیل سستہ جہاج والا اور گریب کی گاڑی اور موٹر سائیکل کے لیے پیٹرول مہنگا سب کی جیب کاٹھی جا رہی ہے سرکار بتائیں کس کی تجوری بھری جا رہی ہے اور جو اس کوارٹر جو لاسٹ کوارٹر میں او ان جی سے کو منافع جو ہوا ہے وہ چھے سو گناہ منافع ہوا او ان جی سی کو چھے سو گناہ منافع ہوا ہے تو آخر کیار یہ منافع جا کھا رہا ہے گریب کی جیب سے یہ منافع جا کھا رہا ہے آپ بتائیے روپے میں کتنا منافع ہوا ہے چھے سو گناہ منافع ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں سے چھے سو گناہ منافع یہ گریب کی سرکار نہیں ہے نہیں جو میں نے تو کیول یہ بتایا کہ جس سمیں نویڈا سے لخنو آگرہ تک مجھے آنا تھا اور اس سمیں وہاں کے پرساسن نے پولیس جگہ جگہ لگا دی تھی ہم لوگ سائیکل سے تھے ہم لوگوں نے میں نے خود اپنے کندے پر سائیکل رکھی اور ایکسپریزل پر چلا دی سائیکل میں کہہ رہا ہوں کہ نویڈا سے آگرہ چلی تھی سائیکل اس کے بعد سواجہ سرکار بڑی تھی اب کارگرتہ اپنا سمجھ جائے گا کیا کرنا اس کو آپ کو جو سمجھ میں آیا ہے وہ چلا دینا تمہارے گاہوں کے بغل سے ایکسپریزل پر نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے کندہ دور ہے تمہارے گاہوں سے تو نہر پہ چڑھو اور سیدھے ایکسپریزل پر چلے جانا نہر پہ بھی سڑک ہماری بنائی ہوئی ہے نہیں ہم دوبارہ دکھا سکتے ہیں وہ جو پہلے ہو چکا ہے سوچی آپ کتنے پانچ سال پیچھے چلنا ہے ہم سے جو کام سماجوادی لوگ پانچ سال پہلے کر چکے ہیں وہ کام آج کر رہی ہیں لوگ پانچ سال پہلے سماجوادی سرکار میں ہی ہوائی جائج سڑکوں پر اتارنے کا فیضہ لیا گیا تھا اور آج پانچ سال پہلے وہی کام جو سماجوادی کر کے چھوڑ چکے ہیں سجاو یہ ہے کہ سماجوادی سرکار بن جائے ابھی نہیں یہ جیم بالی بات تو وہیں ختم ہو گئی ہے آج ایکس پیس میں چلنا ہے اور اس دیش کے لوگوں کو بریڈ اور بٹر کی ضرورت ہے روجی روٹی کی ضرورت ہے کام کی ضرورت ہے یہ سرکار کار کھانے بیچ دے رہی ہے دیوگ بیچے دے رہی ہے تو یہ کام کہاں دے رہے ہیں یہ تو ہمارے آپ کی بریڈ چھن رہے ہیں